ملو گائیڈ پیل کم بیک ٹو میر چینل آفیسیل ایمراو گائیڈ اس ویڈیو میں دیکھیں گے نپور ایسیسمنٹ ٹیسٹ کا موڈل پیپر جو کی آپ کے ایک جام ہونے والا ہے گیارہ اور بارے ستمبر دو جاتے اس کو تو چلیے ویڈیو سرو کرتے ہیں اس میں انسٹرکشنز میں وہ آپ آلریڈی پڑھ لینا کیا کیا دیئے گئے ہیں سیدھا میں انوچھیت پڑھتا ہوں انوچھے تھے کسی طالب میں ایک باتونی کچھوہ رہتا تھا اسی طالب کے کنارے دو ہنس بھی رہتے تھے بے تینوں آپس میں متر تھے ایک بار گرمی کے موسم میں طالب کا پانی سوکنے کے کار دوسرے طالب پر اڑ کر جانے کے لیے تیار ہو گئے کچھوہ بھی تیار تھا لیکن اسے لے جانے کی سمجھتی کچھوے نے اپائے بتایا کہ دونوں ہنس اپنی چونچ میں ایک لکڑی کی سیروں کو پکڑ لیں گے اور وہ اس لکڑی کو اپنے موں سے پکڑ لے گا اس سے تینوں متر ایک ساتھ ایک ہی طالب پر رہیں گے ہنسو نے اس سے سہمت ہو کر کہا لیکن تم راستے میں بات نہ کرنے لگنا نہیں تو نیچے گر کر مر جاؤ گے کچھوے نے کہا کہ وہ سانت رہے گا کیونکہ وہ مورک نہیں ہے جو جنران صاحب پر اڑ گئے راستے میں کچھ لوگوں کی بات سن کر کچھوہ بول پڑا اور نیچے گر کر اپنی جان کھو بھینا ہمیں کبھی بھی فالتو باتوں میں نہ پڑھ کر اپنے لچ کی طرف ہی دھیان دینا چاہیے تو یہ پیسز تھا اب اس کے آنسر دیکھ لیتے ہیں پہلا کوشن ہے تینوں متر کون کون تھے تو تینوں متر تھے دو ہنس اور ایک کچھوہ اپسر نمبر اے یہاں سے کریکٹر جائے گا کوشن نمبر دو ایک کسی دوسرے تالہ میں جانے کی سمسیہ تھی تو کسے تھی یہ تھی کچھوے کو کیونکہ کچھوہ اوڑ نہیں سکتا تھا کوشن نمبر تین متر کا بلوم سبد ہے متر کا ہوگا بلوم ست روپ کوشن نمبر فور مور کا پریہ باچی تو مور کا پریہ باچی ہوتا ہے بیو کوپ کوشن نمبر فائب دیگی سنکھیا کو سبدوں میں لگی تو اس کو پڑھیں گے کائی دائی سے ایکڑا ہزار دس جار لاک دس لاک کروڑ یعنی چھے کروڑ بیالیس لاک پچانوے ہزار آٹھ سو تیرے آپسن نمبر سی یہاں سے کریکٹ ہو جائے گا اب دیکھ لیتے ہیں کوشن نمبر سکس کوشن نمبر سکس سے دی گئی سنکھیا میں آٹھ کا استانی مہن بتائیے چونکہ آٹھ کے بعد ایک دو تین چار پانچ یعنی پانچ انکھیں تو اس کا استانی مہن آئے گا آٹھ گڑا ایک لاک ایک آئی دائی سے ایکڑا ہزار دس جار لاک تو یہاں سے آئے گا ایٹ لاک آپسن نمبر یہاں سے ڈی کریکٹ ہو جائے گا یعنی آٹھ کا گڑاں جب یہ ایک لاک میں کریں گے تو یہاں بیال ہو آئے گی آٹھ لاک کوشن نمبر سیون کوشن نمبر سیون یہ گڑاں سے زمان دیتے ہیں اس کو بھی کر لیتے ہیں اس کے لئے کیا کرنا پڑے گا فور نائن سیون ہیٹ تھیری بن اس میں گڑاں کرنا ہے تھیری سیکس نائن کا دیکھتے ہیں سب سے پہلے نو کا گڑاں کریں گے نو ایک ام نو نو تیا ستہائیس دو کہہ دی نو اٹھ بہتر اور دو چوہتر نو ستہ تری سٹھ اور سات ستر کی جیرو ہاں سے سار نونے میں کیاسی اور سات اٹھاسی ہارڈ کہہ رہی نو چھو چھتیس اور آٹھ چوہالیس ایک ہنگ چھوڑیں گے یہاں سے چھے کم چھے چھے تھی آٹھارہ چھے اٹھے اٹھالیس ایک انچاس چھے ستے بیالیس ایک بیالیس اچار چھے آلیس حاصل چار چھے نیم چونمون او چار اٹھاون چھے چھوک چھوڑیس او پانچ اونتیس پھر ایک ہنگ چھوڑیں گے یہاں پر تین ایک ہنگ تین تین ترکہ نو تھی آٹھ چھوڑیس تین ترکہ تیکیس او دو تیس تین ام ستائیس او دو اونتیس تی چھوک بارہ او دو چھوڑا جو اپسن آئے گا سوری یہاں آئے گا بان ایٹ بان ایٹ تری سکس نائن نائن سکس تری نائن اوپسن نمبر یہاں بنے گا اوپسن نمبر اے اے یہاں سے کریکٹ ہو جائے گا نیچ کوشن دیکھ لیتے ہیں کوشن نمبر ایٹ کوشن نمبر ایٹ یہ ایڈیسن سرمان دیتا ہے اس کو جوڑ کریں گے سکس نائن فور ایٹ سیبن پائپ اس میں ایٹ کریں گے تری سیبن نائن سیبن فور نائن نو اور پانچ چودہ چار ہنسی لیک سا سچ چار گیارہ ایک بارہ آٹ سات پندہ ایک سولہ نو چھ تیرہ ایک چودہ نو سا سولہ ایک سترہ چھ تین نو ایک دس یعنی دس چھ بات چھ 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 اے اوپسن نمبر بی مسپرنٹ ہوا ہے یہاں پر آپسن نمبر بی میں کیا ہوگا یہاں ہوگا چھ سو چھ 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 یہاں بنے گا آپسن نمبر بی یعنی یہ آنسر آئے گا آپ دیکھ لی جی اس کے جات کوشن نمبر نائن بچ منت کم آپٹر اکٹوبر یعنی اکٹوبر کے بعد کون سا مہینہ آتا تو یہ آتا ہے نومبر آپسن نمبر اے یہاں سے کریکٹ لے گا کوشن نمبر ٹین ہے کون سے جوڑا اپوزیٹ ہے کم اور گو یعنی آپسن نمبر سی یہاں سے کریکٹ لے گا اس کے کوشن نمبر 11 کوشن نمبر 11 کیا ہے آئی میک ہاؤس آئی ای ای اس کا آنسر ہوگا مہین یعنی مستری میں گھار بناتا ہوں تو میں ایک ہوں تو میں ہوں مہین مہین کوشن یہاں پر اسپیلنگ لے لگی آپ دیکھ لی نا پرسن نمبر 12 پرتوی کی پراکرتی کو بگ کرے گا کیا نمبر تو یہ ہے چندرما مہین کو مون اس طریقے سے یہ کمپلیٹ ہو جائے گا